لاپتہ افراد کیسز وزیراعظم شہباز شریف اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش عدالتی حکامات پر حاضر ہوا ہوں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا اچھا نہیں لگتا عدالت آپ کو بلائے چیف جوستس اسلامباد ہائی کورٹ کا وزیراعظم سے مقالمہ آپ منتخف وزیراعظم ہیں اگر کوئی لاپتہ ہو تو کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں عدالت کو آپ پر اعتماد ہے لاپتہ افراد کیسز کا حل بتائیں چیف جوستس کا استفسار کیا اداروں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے چیف جوستس اتھر مرلہ کے جانب سے یہ بھی کہا گیا اور میں لاپتہ افراد کے لواہکین سے ملا چھوٹے بچے نے کہا مجھے میرے ابو سے ملا دیں وزیراعظم شہباز شریف چھوٹے بچے کا سوال روزانہ مجھے تکلیف دیتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ بتایا گیا یقین دہانی کراتا ہوں لاپتہ افراد کو اہل خانہ سے ملاوں گا اور لاپتہ افراد کیسز کو حل کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا وزیراعظم کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے لاپتہ افراد کمیٹے کے ہر جلاس کے نگرانی کروں گا ریپورٹ عدالت میں پیش کروں گا ریپورٹ کوئی کہانی نہیں ہوگی بلکہ حقائق پر مبنی ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے سابق حکومتی سربراہ نے تسلیم کیا افراد کو لاپتہ کرنا ریاستی پولیسی تھی چیف جوستس کی جانب سے یہ کہا گیا آئین کے مطابق کوئی لاپتہ ہوا تو ریاست ذمہ دار ہے چیف جوستس اتھر منولا کمیٹیاں بنتی رہیں یقین دہانیاں کرائی جاتی رہیں لیکن کوئی کام نہیں ہوا چیف جوستس کے جانب سے یہ ریمارکس بھی دیئے گئے اسی پر بات کریں گے نمائدہ دنیا نیوز کمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کمر بتائیے گا سمات کے بات جولائی میں لاپتہ افراد کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک کیس جو تھا اس کی سمات ہوئی تھی جس کے دوران آرڈر میں یہ بات لکھوائی گئی تھی چیف جوستس اسلامباد ہائی کورٹ کے جانب سے کہ اس کیس میں لاپتہ افراد کے حوالے سے کیونکہ کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی تو ہم وزیراعظم پاکستان ہوں گو اس کو طلب کریں گے اس حوالے سے پوچھیں گے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا وزیراعظم شہباد شریف کی جانب سے کہ وہ خود یہاں پر پیش ہوں گے آج نو ستمبر کو اس کی سمات تھی تو آج وزیراعظم یہاں پر پیش ہوں ان کے امراء وزیر اطلاعات وزیر قانون اور وزیر داخلہ دے وہ بھی یہاں پر آئے اور اس کیس کے دوران جو ہے چیف جوستس اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی کیس میں اگر کوئی بندہ لاپتہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی کلو نہیں ملتا تو اس حوالے سے تمام تفصیلات وہ وزیراعظم کے پاس نہیں ہوں گی تو کس کے پاس ہوگی کیس کے دوران اہم رمارک بھی سامنے آئے چیف جوستس اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے جس میں یہ کہا گیا کہ بعدی و نظر میں عدالت یہ سمجھتی ہے کہ لاپتہ افراد کیسز کو آئین کو توڑنے کے مترادف ہے آئین اور قانون توڑنے والوں کو جمہدار سمجھتی ہے یہ عدالت اور چیف جوستس نے یہ بھی کہا کہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ عدو پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں پتا تاہم اگر یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو پھر وہ عدہ چھوڑ دیں چیف جوستس اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بلوش طلبہ کی لسانی پروفائلنگ کیوں کی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی ایک جو ہے کمیٹی بنائی جانی چاہیے جو اس کی تفصیلی ریپورٹ جو ہے وہ پیش کرے اس سماعت کے دوران وزیراعظم پاکستان شباہ شریف آہم ریمارکس میں سامنے آئے کمرل منور بہت شکریہ آپ کے تفصیلات سے اگاہ کیا